موسیقی خطبہ جمعہ مصر نوی شریف بطاریخ آرد تلقادہ چودہ سبیالیس عجری بمطابق اٹھارہ جون دو ہزار اکیس بعنوان اسلام میں آداب زینت خطیب فضیلت الشیخ ڈاکٹر عبدالبارس سبیتی حافظ اللہ ترجمہ باعواز حافظ محمد اقبار راشد تمہاریف اللہ کے لئے ہیں جس نے کائنات کو خوبصورت بنایا میں اس کا حمد و شکر بجالاتا ہوں نعمتوں پر اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ واحدہ ہو لا شریک علاوہ کوئی سچا معبود نہیں جس سے ہم توفیق اور مدد مانگتے ہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے اس نبی و سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندرسول ہیں جو اللہ کے توقل پر زندہ رہے اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کی آل و اصحاب پر صلاة و سلام نازل فرمائے جو ہمارے لئے باعث شفاعت ہو حمد و سنا کے بعد میں تمہیں اور اپنے آپ کو اللہ کے تقوی کی وسیعت کرتا ہوں جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ اے ایمان دارو اللہ تعالیٰ سے کما حق ہو ڈرو اور دیکھو مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا اللہ تعالیٰ نے اس دنیا جہان کو اپنی نرالہ کاریگری سے مزین فرمایا اور اس میں حسن و جمال کے تمام مقاصد اور خوبی عمدیت فرمائیں ارشاد باری تعالیٰ ہے اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے اپنی پیدا کردہ ہر چیز کو انتائے خوبصورت بنایا اللہ تعالیٰ نے اسمان کو سورج چاند اور ستاروں سے مزین فرمایا جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ یقینا ہم نے اسمان میں کئی برج بنائے اور اسے دیکھنے والوں کے لئے سجا دیا اور زمین کو پہاڑوں پیڑ پودوں نہروں اور پھولوں سے سجا کر اس کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا روح زمین پر جو کچھ بھی ہے بلا شبہ ہم نے اسے اس کی زینت کا باعث بنایا ہے تاکہ ہم انہیں آزمان لیں کہ ان میں سے کون سے سب سے زد نیک عمال کرنے والے ہیں اسی طرح تمام چپایا کو حسن جمال کا باعث قرار دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے گھوڑوں خچروں اور گدوں کو تمہاری سواری اور زینت کے لئے پیدا فرمایا اور وہ مزید ایسی چیزیں پیدا کرے گا جن کا تمہیں علم بھی نہیں ہے انسان تو پوری کائناس سے بھی بڑھ کر خوبصورت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے شکل و صورت بناوٹ اور مینہ خد و خال سے زینت بخشی ہے سو انسان اپنی ذات کے اعتبار سے خوبصورت اور صفات کے اعتبار سے سن جمال کے پیکر ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وہ ذات ہے جس نے تجھے انتائی ٹھیک تھاک پیدا کیا تمہیں درست و برابر بنایا اور اپنی مرضی سے ہی تمہاری شکل و صورت بنائی خوبصورتی ایک انسانی فطرت نعمت اور باعث تفریح چیز ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مغروب چیزوں کی محبت محبت لوگوں کے لیے مسین کر دی گئی ہے جیسے عورتیں بیٹے سونے اور چاندی کے جمعہ شدہ خزانے نشاندار گھوڑے چھپائے اور کھیتی یہ سب دنیاوی زندگی کا سامان ہے جبکہ واپسی کا شاندہ ٹھکانا تو صرف اللہ کے پاس ہے یہاں پر دین دین اسلام کی عظیم خوبی اس وقت نکھر کر سامنے آ جاتی ہے جب وہ انسانی ضرورتوں کو پورا کرتا اور فطرت کی دہائی پر لبے کہتا ہے اور اس وقت کے جب اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کردہ خوبصورتی میں سے مباصل و تفندو دانے کا ان پر احسان فرمایا ارشاد باری تعالیٰ فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے پیدا کیا ہوئے اسباب زینت اور کھانے پینے کے حلال چیزوں کو کس شخص نے حرام کیا ہے کہہ دیجئے کہ یہ چیزیں مومنوں کے لیے دنیاوی زندگی میں بھی ہیں جبکہ روز قیامت تو یہ صرف مومنوں کے لیے خاص ہوں گی اسی طرح ہم سمجھدار لوگوں کے لیے آیات کو کھول کر بین کرتے ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسن و جمال اور خوبصورتی میں ایک میانہ و مثالی نمونہ سب سے بڑھ کر پکیزہ اور سب سے زیادہ سترے تھے خوشبو کا طفع واپس نہ کرنا اس کا بکسرت استعمال اور مہتر خوشبوں سے لطف اندود ہونا آپ کا مبارک رویہ تھا آنیزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے جسے ریحان خوشبو پیش کی جائے وہ اسے واپس نہ کرے کیونکہ یہ بلا مشکت خوشبو ہے مسلم شریف ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حسن و جمیل ہونے اور حسن و جمال کو پسند کرنے کے ساتھ ساتھ بلا تکلف جمال بلا اسراف زینت اور بلا شہرت لباسی راستہ ہونے کے خوگرتے اپنی بھاڑی داڑی میں کنگی کرتے اس کی ظاہری حالت کا خاص کیا رکھتے اور جب کوئی وفد آپ کے پاس تشریف لاتا تو اپنا انتہائی خوبصورت لباس زیبتر فرماتے جیسا کہ حضرت براہ بن عازف رضی اللہ عنہ سے مروی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قد مینہ سینہ کشادہ فراق اور ظلفیں کانوں کلو تک دراز تھی ایک بار میں نے آپ کو سرخ جوڑے میں ملبوس دیکھا تو آپ سے بڑھ کر کبھی کسی چیز کو حسین نہ پایا اور حضرت بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خوبصورت کو بیان کرتے وہ فرماتے ہیں میں نے ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی خوبصورت پشاک میں ملبوس دیکھا یاد رہے کہ مسلمان ہمیشہ موقع محل کی مناسبت اور ہر جگہ کے موافق ہی زینت اختیار کرتا ہے اور کسی مسلمان کے نزدیک اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ تمام مقامات سے بڑھ کر زینت کے لائک اللہ تعالیٰ کے وہ گھر ہیں جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اور سب سے بڑھ کر خوبصورت مقامات ہیں ارشاد باری تعالیٰ آدم کی اولاد ہر مسجد نماز کی آدری کے وقت اپنی زینت لباس اختیار کرو اور حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب بھی مسجد کے لئے تیار ہوتے تو اپنا سب سے امدہ اور خوبصورت لباس پہن لیا کرتے تھے اور جب ان سے پوچھا جاتا ان کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ فرماتے ہیں بلہ شبہ اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورت کو پسند کرتا ہے اور میں اپنے رب کے لئے اس لئے بھی زینت اختیار کرتا ہوں کیونکہ وہ فرماتے ہیں ہر مسجد کی حاضری کے وقت اپنی زینت اختیار کر لو اور مسلمان ہمیشہ وہی زینت اختیار کرتا ہے جو مقامال اور اس کے حال آوال کے مطابق ہو جیسا کہ حضرت مالک بن نظلہ جشمی کے بارے میں آتا ہے کہ ایک بار وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گھٹیا کپڑوں میں عادر ہوئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کیا تمہارے پاس مال دولت ہے تو اس نے کہا جی ہاں سب کچھ ہے آپ نے پوچھا کس قسم کا مال ہے وہ بولے اللہ تعالی نے مجھے اونٹ بکریاں گھوڑے اور غلام عطا کیے ہیں آپ نے فرمایا جب اللہ تعالی نے تمہیں مال دولت سے نوازا ہے تو پھر اللہ کی نعمت اور اس کے فضل و کرم کے آثار بھی تم پر دکھائی دینے چاہیے منبع جمال ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں آگاہ کرتے ہوئے فرمایا کہ یقیناً ظاہری خوبصورتی بھی جسم و آزا کی دیکھ بال کا حصہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ایک ایسے شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ایک ایسے شخص کو دیکھا جس کا سر پراغندہ اور بال بکرے ہوئے تھے تو آپ نے فرمایا کیا اسے کوئی ایسی چیز نہیں ملی جس سے وہ اپنے بال ٹھی کر لے اور ایک دوسرے شخص کو دیکھا جس کے کپڑے ملے تھے تو آپ نے فرمایا کیا اسے پانی نہیں ملتا جس سے یہ اپنے کپڑے دھولے اور آپ علیہ السلام نے فرمایا جس کے بال ہوں اسے ہمیشہ انہیں سوار کر رکھنا چاہیے حضرت جیبر رضی اللہ تعالیٰ نے اسے مروی ہے کہ فتح مکہ کے روز جب ابو قحافہ کو لایا گیا تو اس کا سار اور داری سغامہ غاز کی طرح سفید تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے کسی چیز سے بدل دو یعنی اس سفیدی کو خضاب سے بدل دو البتہ سیاہ کرنے سے بچنا ازدواجی زندگی کے سلسلے کی مضبوطی اور زوجین کی باہمی تعلقات کی پائیداری میں خوبصورتی کے بہت بڑے اثر و رسوق کی وجہ سے اس کا فیملی میں بہت واضح حق اور وافر حصہ ہے ارشادی باری تعالی ہے اور عورتوں کے بھی ویسے ہی حق ہیں جیسے ان پر مردوں کے ہیں اچھائی کے ساتھ حتیٰ کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں میں عورت کے لئے اسی طرح خوبصورت بنتا ہوں جس طرح میں چاہتا ہوں کہ وہ میرے لئے خوبصورت بنیں اسلام نے خوبصورتی کے مفہوم پر غالب علودگیوں کو دور کرتے ہوئے اسے خوبصورت سنوارہ اور اس کی حقیقی خوبصورتی اور زندگی میں مسلمان کے پیغام و کردار کے مطابق اس کی نمائع حدود و علامات کی نشاندائی کی تاکہ ہماکت و بے شرمی سے پاک فضیلت کے دائرے میں خوبصورتی اور مردانہ کمالات و امتیازات کے مجروحے بغیر حسن و جمال کا اظہار ہو سکے نیز یہ کہ خوبصورتی اختیار کرنے والا کہیں رب کے نراز کرنے والے ممنوع امر یا تخلیق کو خراب کرنے والے غلط مفہوم یا شبہات کا شکار نہ ہو جائے اور شریع دلائل سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ مرد و زن کی زینت کے مابین فرق کرنے والی حدود سے تجاوت کرنا دین اسلام کے نزدیک انتہائی ناپسند ہے اور اس سے اخلاق و کردار کی امارت گر جاتی ہے فضائل کی اقدار ہل جاتے ہیں امت کی عظمت اور معاشرے کی پاکستگی کمزور پڑ جاتی ہے اور اس کے واقعے وہ نتائج انتائی محلے کو تباہ کون ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مرویہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن عورتوں نے مردوں کی اور جن مردوں نے عورتوں کی تشبیہ اختار کی وہ ہم میں سے نہیں ہیں سو مردوں اور عورتوں میں سے ہر ایک کی ایک خاص بناوٹ شکل ہے جس کے ذریعے اللہ نے اسے دوسروں سے امتیاز بخشا اسلام نے مسلمان کی ایک ایسی شخصیت بنائی ہے جس کی اپنی خاص رون کو بہار ہے اور اقدار و نظریات کے تحت اس کی شناخت مکر کی تاکہ وہ خلاف شرع تشبیہ میں تحلیل یا عظمت تقلید کا شکار نہ ہو جائے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مرویہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی قوم کی تشبیہ اختیار کی وہ انہی میں سے ہوگا اسی طرح اسلام نے زینت اختیار کرنے میں ایسی مبالغہ عرائی سے بھی منع فرمایا ہے جس سے اللہ کی بناوٹ میں پکی پکی تبدیل ہو جائے جیسے کہ اللہ تعالی نے بلیس کی حقایت کرتے ہوئے فرمایا اور انہیں راہ سے بہکاتا رہوں گا اور باطل امید دلاتا رہوں گا اور انہیں سکھاؤں گا کہ جانوروں کے کانچیر دیں اور ان سے کہوں گا کہ اللہ تعالی کی بنائی ہوئی صورت کو بگاڑ دیں عورت کی خوبصورتی اور اس کی حقیقی زینت کا مقصد عام یہ ہے کہ اس کے روح پرور حیاء اور اس کی شخصیت کو نکارنے والی پاک دامنی کے زیرے سایا اس کے حسن و جمال کو عظیرمیوں کی نگاہوں سے بچایا جا سکے ارشاد باری تعالی ہے اور اس طرح زور زور سے پاؤں مار کر نہ چلیں کہ ان کی پشیدہ زینت معلوم ہو جائے اے مسلمانوں تم سب کے سب اللہ کی جناب میں توبہ کرو تاکہ تم نجات پا جاؤ اگر ہم زینت کی بات کریں تو پھر ہمارے لئے بہت ہی بہتر ہوگا کہ ہم اس حسن و جمال کو کبھی فراموش نہ کریں کہ جس سے ہمارے جسم پر وان چڑھتے آزا پکیزہ ہوتے اور روحیں عروج پاتی ہیں اور بلا شبہ وہ دلوں کا ایمان سے مزین ہونا ہی ہے کیونکہ ایمان سے مزین دل ہی ہر قسم کی حقیقی خوبصورتی اور حسن و جمال کی تجلیوں کا مرکز ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے ایمان کو تمہارے لئے محبوب بنا دیا ہے اور اسے تمہارے دلوں میں زینت دے رکھی ہے اور کفر گناہ اور نافرمانی کو تمہاری نگاہوں میں ناپسندیدہ بنا دیا ہے یہی لوگ راہیافتہ ہیں اللہ کے احسان و انعام سے اور جب کسی کا دل ایمان سے مزین ہو جائے تو وہ سندر روح آل وقار بلند اخلا اور پاکیزہ کردار ہو کر دین و دنیا کی حسن و جمال سے فیض یاب ہو جاتا ہے اور جب دل ایمان سے مزین ہو جائے تو سارے کے سارے آزاہی خوبصورت ہو جاتے ہیں جس طرح کے زبان شاندار عبارت پاکیزہ کلمات اور ایسے خوبصورت بول سے مزین ہو جاتی ہے جو دلوں کو گرویدہ اور اقلوں کو موہ لیتا ہے جیسا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ یقیناً بعض بیان اور تقریروں تو سحر انگیز ہوا کرتی ہیں اللہ تعالی میرا اور تمہارے لئے قرآن عظیم کو بابا رکھتا اور اس کے آیاتو ذکر حکیم کو نفع بخش بنائے اسی پر اختفاء کرتے ہوئے اپنے تمہارے اور تمام مسلمانوں کے لئے اللہ عظیم و دلیل سے تمام گناہوں کی بخش طلب کرتا ہوں اور تم بھی اسے سے بخش طلب کرو بلا شبہ وہ غفور الرحیم ہے ہم اللہ کی شکر گزاروں کی طرح حمد بیان کرتے اور میں گوائی دیتا ہوں کہ اللہ وآدہ اللہ شریک کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں جو صبر کرنو والوں کا دوست ہے اور میں گوائی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی و سردار اس کے بندے رسول ہیں جو متقین کے امام ہیں اللہ تعالی آپ اور آپ کی آل و اصحاب پر رحمتیں نازل فرمائے ہم دوستانہ کے بعد میں تمہیں اور اپنے آپ کو اللہ کے تقویے کی وسیعت کرتا ہوں وہ حسن جمال جو ہمیں اسلامی راستے پر ہمیشہ گامزن رکھے بلا شباہ وہ جنتیوں نعمتوں کے حصول کا باعث ہے جنبے ہر خوبصورتی کا کمال اور ہر حسن جمال کی تکمیل ہے جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا اور جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے وہ صرف دنیا وی زندگی کا سامان اور رونک ہے ہاں اللہ کے پاس جو ہے وہ بہت ہی بہتر اور دیر پا ہے کیا تمہیں نہیں کیا تم نہیں جانتے سمجھتے اور فرمایا ان کے جسموں پر سبز باریک اور موٹے رشمی کپڑے ہوں گے اور انہیں چاندی کے کنگن بطور زیور پہنائے جائیں گے اے اللہ کے بندوں خبردار رسولِ حدہ پر درود بھیجو اور جسو سو بلا شباہ اللہ تعالی نے اپنی کتاب میں تمہیں اس کا پبند کرتے ہوئے فرمایا بے شک اے اماندارو بے شک اللہ تعالی اور اس کے فرشتے نبی ابو کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں اے مومن اپنے پیر محبوب جناب محمد الرسول اللہ علیہ وسلم پر اسی طرح رحمتیں برکتیں ناظرین فرما جس طرح تون ابراہیم اور ان کے آل اولاد پر رحمتیں برکتیں ناظرین فرمائی اے اللہ خلفاء راشدین اور دیگر تمام صحابہ سے راضی ہو جا اے اللہ اسلام اور اہل اسلام کو عزت عطا فرما کفر اور اہل کفر کو نیست و نبود فرما یا اللہ دین اور اپنے دشمنوں کو تباہ فرما یا اللہ ہمارے ملک اور تمام دیگر اسلام ممالک کو امن و امان کا گہوارہ بنا یا اللہ جو اسلام اور الاسلام کے خلاف ہیں یا اللہ ان کی ساشوں کو ان کے لئے نیست و نبودی کا باعث بنا یا اللہ ہمیں جنت کے قریب کرنے والے عمال کی توفیق ادا یا اللہ ہر بھلائی کی ہمیں توفیق اتا فرما اور ہر شر سے ہمیں محفوظ فرما یا اللہ ہماری مداد فرما اور ہمارے خلاف ہماری مدد ہمارے دشمنوں کی مدد نہ فرما یا اللہ ہمارے اوپر زیادتی اور ہمارے خلاف سالسے کرنے والوں کے خلاف ہماری مدد فرما یا اللہ ہمیں جنت کے عالی مرتبے اتا فرما یا اللہ ہم آپ سے پاک دامنی کا سوان کرتے ہیں یا اللہ ہمارے اگلے پیچھلے چھوٹے بڑے سب گناہوں کا معاف فرما یا اللہ تُو سب کچھ جانتا ہے اور تُو ہی آگے پیچھے کرنے والا ہے یا اللہ نعمتوں کے زبال سے اور آفیت کے تبدیل ہونے سے میں ہم آپ سے پناہ مانگتے ہیں یا اللہ عزی اور کاہلی سے سستی سے آپ کی پناہ مانگتے ہیں اور تیرے فضل و رحمت کے ہم سائل ہیں یا اللہ ہمیں اچھا عمل اچھی کامیابی عطا فرما یا اللہ ہمارے حکمران کو اقنی رضا مندی کی اور ہدایت کی توفیق عطا فرما اور ان کے نائب کو ہر بھلائی کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہماری فوجوں کو حدود پر ان کی مدد فرما اے اللہ اگر تُو نے ہمارے گناہ معاف نہ کیا ہم پر رحم نہ کیا تو ہم بہت بڑے خسارہ اٹھانے والے ہو جائیں گے یا اللہ ہمارے بھائیوں کو معاف فرما اور ہمارے دلوں میں مسلمانوں کے بارے میں بغس سے ہمیں محفوظ فرما بلا شبا اللہ تعالی تمہیں عدل و انصاف کا حکم دیتا اور بے حیائی سے فہاشی سے منع کرتا ہے اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھو اللہ کا ذکر کرو وہ تمہیں یاد رکھے گا جو تم کرتے ہو اس سے اللہ خوب آگاہ ہے برگ رکھے گا stick بنید موسیقی